بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری نیمی زحمد رضا عشرف اور یور وچنگ رضا اے 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 او یو سٹوڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے بتانے جا رہا ہوں کہ ایڈمیشن کنفرمیشن کیسے چیک کرنا ہے کتابیں نہیں آئیں تو کس طرح اس کو سٹیٹس چیک کرنا ہے اس کا دسپریس چیک کرنا ہے اور کس طرح اس کی معلومات کرنی ہے اس کے علاوہ اسائیمنٹس اور ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے اس کے بعد کا کیا پروسس ہے اسائیمنٹس کس طرح تیار کرنی ہے اور بکشاپ کا شلول کب تک آ جاتا ہوتا ہے ان ساتھی چیزوں کو اس ویڈیو میں کور کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گینٹک آئیکن کو لازمی دعا دے تاکہ ہماری ہر نئی یعنی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایڈمیشن کنفرمیشن بوت سٹوڈنٹس کنٹینیو اور جو نیو سٹوڈنٹس ہیں دونوں نے چیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیو سٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ نیو سٹوڈنٹس نے اپنا ایڈمیشن کس طرح کنفرم کرنا ہے تو ہم آ جاتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر جی دو سٹوڈنٹس ہم نے آ جانا ہے علامت بال اوپن انویسٹی کی ویب سائٹ پر علامت بال اوپن انویسٹی کی ویب سائٹ کو ہم نے آن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم آ گئے ہیں علامت بال اوپن انویسٹی کی ویب سائٹ پر یہاں پر یہ کوپو بٹن ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے یہ ویب سائٹ پر ہم آ گئے ہیں ویب سائٹ پر آنے کے بعد ہم نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں Online Admission Enrollment ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اگر آپ فریش سٹونٹ ہیں تو آپ نے OAS فار فریش اپلیکنٹ یعنی کہ جو نئے سٹونٹ جو میں داخلہ پہلے سمسٹر میں لیا ہے وہ اس پر کلک کریں گے کنٹین سٹونٹس کا اس کے بعد میں ذکر کروں گا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لاؤگ ان لگانا ہے اپنا وہ نمبر جو کہ آپ نے admission بھیجنے سے وقت آپ نے جس نمبر پر ID بنائی تھی وہی نمبر لگانا ہے اور یہ اس پر لاؤگ ان کرنا ہے نیچے password دینا ہے اگر یاد رہے کہ اگر یہ آپ کو password بھول گیا ہے اور نمبر صرف یاد ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ہے آپ فارگڑ پر یہ فارگڑ password لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے اس کو OK کریں گے آپ پر ایک موبائل پر ایک code آئے گا وہ یہاں پر لگائیں گے اپنا password reset کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سان طریقہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو login کر لینا ہے نمبر اور password لگانے کے بعد یہاں سے اس کو login کر لیتے ہیں یہ login کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم نے admission بھیجا تھا میں نے یہ دو admission بھیجے تھا لہذا یہ spring 2022 یہ ہم نے جا کرنا ہے پہلے پہلے نمبر پر اس کو ہم نے scroll write کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ application status verified آ رہا ہے اور admission status جو ہے ابھی تک نہیں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا یعنی کہ ابھی in process ہے اگر آپ کا admission confirm ہو گیا ہوگا تو یہاں پہ matriculation لکھا ہوگا جہاں پہ admission status ہے یہاں پہ اور اگر اس میں کوئی objection ہوگا تو یہاں پہ red color میں objection لکھا ہوگا کہ آپ کی application میں یہ objection ہے اگر تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ wait کریں اگر یہاں پہ objection ہے تو اس کو remove کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے آپ comment section میں یا مجھ سے رابطہ کر لیں اس کا پھر مزید process میں آپ کو بتا دوں گا اگر یہاں پہ matriculation لکھا ہوا ہے تو یعنی کہ آپ کا admission confirm ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو یہاں سے open کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ open کرنے کے بعد آپ آپ کی یہ تصویر جو ہے اس کے نیچے یہاں پہ آپ کا پاسورڈ اور یوزر نیم شو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ پاسورڈ اور یوزر نیم شو ہوگا اس کو آپ نے لینا ہے اور لکھ لینا ایک جگہ پہ یہ پاسورڈ اور یوزر نیم لکھنے کے بعد آپ کا یہ OAS far fresh students سے آپ کا رابطہ منکتے ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیں گے آپ صرف وہ پاسورڈ اور یوزر نیم آپ نے اپنے پاس لے کے سنبھال لینا ہے اس کو پھر CMS پہ لگانا ہے CMS پہ لگانے کے بعد وہاں پہ آپ کا جو ہے مکمل بائیو ڈیٹا اور ساری معلومات ہے وہ آپ ماں سے دیکھ لیں گے اور CMS کو کس طرح یوز کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں CMS کا وہ آپ دیکھ لیں کے CMS کو کس طرح یوز کرنا ہے اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں continue students پہ تو continue students نے جو ہے اپنا admission کس طرح confirm کرنا ہے یہ اس کی بات کر لیتے ہیں اب continue students جو ہیں انہوں نے admission confirm کرنے کے لیے اپنا CMS پہ جانا ہوتا ہے تو میں CMS پہ جا کے آپ کو وہاں سے اس کو دکھاتا ہوں کہ continue students اپنا admission کس طرح confirm کروائیں گے اگر fresh students کی کوئی بات رہ گی ہو یا اس کو سمجھ نہیں آئی ہو تو کومنٹ سیکشنگ اس سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں جی ویب سائٹ پہ میں واپس جاؤں گا ویب سائٹ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ آنا ہے continue students کے بات کریں گے continue students نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے CMS پہ آ جانا یہ online admission enrollment ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہ online admission enrollment ہے continue students کے لیے انہوں نے اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ جانا ہے CMS for continue students یہاں پہ لکھا ہوا CMS for continue students اس کو ہم نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا user id اور password لگانا ہے ٹھیک ہے یاد رہے کہ انگلیش کے word جو ہیں وہ ہمیشہ capital لکھنے ہیں CMS پہ LMS پہ capital لکھنے CMS پہ capital لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے یہ میں ایک student ہے ان کا use کر رہا ہوں لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو sign in کر دینا ہے sign in کرنے کے بعد اس طرح کا page آپ کے پاس open ہو جائے گا یہ continue students کی بات کر رہے ہیں continue students کا page جیسے open ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں first option ہے academic record ایک مرتبہ پھر سن لیں یہ academic record ہے continue students اپنا admission confirm کرنے کے لیے academic record پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا tutors ہیں یہاں پہ آپ کے جو tutors آئیں گے جن کو آپ نے اپنی assignments کو جمع کروانا ہے ان کی معلومات آ جائے گی نیچے یہ course history ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے یہاں پہ اپنا course کے confirmation اس کو جاننے کے لیے آپ نے اس کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ Africa student ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہ دو books کا اس نے داخلہ بھیجا تھا میں نے ہی بھیجا تھا ان کا ٹھیک ہے تو یہ دو books کا ہم نے داخلہ بھیجا تھا یہ spring 2022 میں اس کا داخلہ بھیجا تھا اور یہ books ہیں books keeping اور muslim history یہ books ہیں چھے چھے credit آور کے دو books میں نے رکھی تھی اور یہ in progress یعنی کہ یہ admission اس کا confirm ہے اور یہ progress میں ہے مطلب یہ چل رہے ہیں نیچے جو ہیں نیچے courses یہ دیکھ رہے ہیں یہ taken یعنی کہ انہوں نے اس کو pass کیا ہوا ہے grade بھی ساتھ دیئے ہوئے ہیں اس میں تھامون ہے اس میں خلاہ ہیں اس میں خلاہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ taken pass ہیں اور اس کا semester بھی دیا ہوا آپ نے spring 2022 کا admission confirm کرنا ہے اگر یہاں پہ spring 2022 لکھا آ رہا ہے اور course آپ کے لکھے آ رہا ہے تو یعنی کہ آپ کا admission confirm ہو گیا ہے اگر admission confirm آپ نے اپنے ریجنل آفیس مطلقہ ریجنل آفیس کا number لے لینا ہے اس کا بھی contact کرنے کا رابطہ کرنے کا طریقہ کمنٹ سیکشن میں sorry description میں میں لکھ دیتا ہوں ریجنل آفیس کے جو ہے وہ number اور email کہاں سے لینا ہے وہ ویڈیو موجود ہے آپ وہاں سے دیکھیں اور اپنے ریجنل آفیس کا مطلقہ آپ number نکالیں وہاں سے اور ان کو رابطہ کر لیں ان کا mail نکالیں رابطہ کر لیں یا وہاں سے ان کا address لیں آپ وہاں پہ جاتے رابطہ کر کے اپنی معلومات کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوا admission confirmation کے مگر مگر اسٹوڈن ان کو assignments بالکل نہیں ملے گی انہوں نے اپنی assignments soft download کرنی ہے اب جو ہے بی اے بی کام ای ای کام اور میٹرک اسٹوڈن ان کو کتابیں گھر پر ارسال جنورسٹی کرتی ہے ان کا میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اپنی books کا status جا کرنا ہے کس طرح انہوں نے اپنی books کب تک مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے cms پہ جیسی آپ نے login ہونا ہے یہ پیج آگیا پیج پہ یہ books books tracking یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اپنی books کی tracking کرنی ہے کہ books ہماری کہاں ہے بھیجی ہے یا نہیں بھیجی یا کیا procedure ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کی window open ہو جائے گی آپ نے اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ search کا button ہے آپ نے اس کو click کر دینا ہے search پہ click کرنے کے بعد یہ چار smashers show ہو جائیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ چوتھا سمیسٹر ہے لہٰذا میں چوتھے پہ کلک کرتا ہوں آپ کا دوسرا ہوگا تیسرا ہوگا جتنا بھی ہوگا آپ اس پہ کلک کر اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کی ڈیٹیل آگئی ہے ان کا نام ہے اور پیکٹ نمبر ہے ساری چیزیں ہیں سپرنگ دو ہزار بائیس یہ ان کا کورس ہے سمیسٹر ہے ایڈریس مگر یہ ساری چیزیں اچھا اس میں مین چیز کیا ہوتی دیکھنے والی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھنی ہے یہ ارسال کبوری ہے یہ ارسال کی ڈیٹ یکم اپریل دو ہزار بائیس کو یہ ارسال ہوئی ہیں ان کی بکس ان کے گھر تک پہنچ گئی ہیں ارسال ہونے کے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر گھر میں آ جاتی ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے دیٹ اور دیکھ لینا ہے کہ بیس پچیس دن یا زیادہ سے زیادہ مہینہ اس سے زیادہ اگر لیٹ ہو گئی ہے پھر آپ نے ریجنل آفیس کو اپروچ کرنا ہے ریجنل آفیس کو اپروچ کرنے کا ترکہ کر کیا ہے میں کمنٹ سیکشن میں دیسکرپشن میں دیتا ہوں کس طرح آپ ریجنل آفیس کو اپروچ کرنا ہے ان کا نمبر کیسے لینا ہے میل کیسے لینا ہے ریجنل آفیس میں چلے جائیں اگر آپ نہیں بھی جا سکتے تو سوفٹ بکس دیسکرپشن میں موجود ہے وہ وہ سے آپ نکال لیں سوال نام کیسے نکال لیں اس کے ذریعے آپ اسائم کمپلیٹ کر لیں بکس جو ہے اگر نہیں بھی آتی تو گزار کر لیں اگر نہیں گزار رہ گئی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کسی چیز نہ آئی ہو کچھ رہ گئی ہو یا بتا نہ سکتا ہوں تو کمر سیکشن مجھ سے پوچھ لیں نمبر میرا شو ہوتا ہے اس صرف کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل کمی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ایویویسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کے لئے خوش خبری ہم لائے ہیں تمام طلبہ کی پریشانیوں کا حل اب آپ حاصل کر سکیں گے گر بیٹھے ہماری آن لائن سرویسز اس کے علاوہ تمام ایڈوکیشنل پرابلمز اور انفارمیشن کے لئے ہمارے دئیے گئے نمبر پر رابطہ کریں لزا ای او یو سٹوڈیو آپ کی کامیابی کا ہم سفر